اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر جوادر میں کنسلٹنٹ چائلڈ سپیشلسٹ ہوں آج ہم بات کریں گے ٹیدنگ پر اس کو دانت نکالنے کا عمل بھی کہتے ہیں یہ کومن پروسس ہے لیکن ہمارے والدین نے اس کے ساتھ بہت ساری چیزیں منسلکتی ہوتی ہیں کچھ سمجھتے ہیں کہ شاید ٹیدنگ کے عمل کے دوران بچے کو پیچش لگ جاتے ہیں بچہ الٹیاں کرتا ہے یا تیز پخار ہو جاتا ہے ایسا ہرگز بھی نہیں ٹیدنگ کا عمل دانت نکالنے کا عمل کچھ بچوں میں بہت جلدی شروع ہوتا ہے اور کچھ میں دیر سے شروع ہوتا ہے کچھ بچے چار مہینے کی عمر میں دانت نکالنا شروع کر رہتے ہیں جبکہ کچھ ایک سال کی عمر کے بعد نکالتے ہیں بہت کم تعداد ہیں بچے ایسے بھی ہوتے ہیں جو پیدائش پر ایک یا دو دانت رہتے ہیں زیادہ تر بچے چھ مہینے کی عمر میں دانت نکالتے ہیں جب بچہ دانت نکالتا ہے تو مختلف بچوں میں مختلف طرح سے علامات آتی ہیں تقریباً تیس سے چالیس فیصد بچوں میں دانت نکالنے کے عمل کے دوران کوئی علامت نہیں آتی لیکن باقی بچوں میں مسوروں میں جلن، مسوروں میں الچن، درد، مو سے رالیں نکالنا، مو سے تھکے نکالنا، بھو کم لگنا، بچے کا چرچڑا پن کا شکار ہونا، سادہ رونا، کان رب کرنا، اس طرح کے مسائل ہو سکتے ہیں ایک بہت ہی کومن علامت یہ ہے کہ بچہ چپدان میں دانا ہوتا ہے تو وہ اپنی انگلیاں چواتا ہے یا کھلونا تو کوئی بھی چیز جو اس کے ہاتھ میں ہو اسے دانتوں میں چواتا ہے جسے اسے سپون ملتا ہے اور شاید یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے بچے پیچش اور الٹی کا شکار بھی ہو جاتے ہیں کیونکہ گندی چیزیں مو میں ڈالنے سے جڑاسیم ان کے جسم میں داخل ہو جاتے ہیں اب اس سارے عمل سے نبتنے کے لئے کیا کیا جائے آپ اپنی صاف کموری کی مدد سے بچے کے مسورے پر مساج کر سکتے ہیں یا غب کر سکتے ہیں کچھ والدین ٹیتر کا استعمال بھی کرتے ہیں لیکن اس کی سپاہی کا بہت خیالت نہ چاہی ہے اس کے علاوہ آپ کوئی موٹا کپڑا لے کے اسے ڈیلا کر کے فریج میں رکھ سکتے ہیں اور اس کپڑے کو بچے کو دے سکتے ہیں اور جبانے کے لئے اس سے بچے کو سکون ملتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ بچے کو بہت زیادہ فین بھولی ہے جب بچہ مشکل کا شکار ہے تو آپ پیراسیٹامول دے سکتے ہیں چھ مہینے سے زیادہ بچوں میں گروفن دے سکتے ہیں بازار میں کچھ ٹیتن جیلز بھی ملتی ہیں اسی مقصد کے لئے لیکن ایک بات یاد رکھیں گا ایسی جیلز جن میں بنزوپین ہے یا 2% لگنوپین ہے انہیں استعمال نہ کریں انگریڈینٹس لازمی چیک کریں اگر یہ چیزیں ہیں تو انہیں ہرگز استعمال نہ کریں کیونکہ ان کے بچوں پر خود سے مزور اثرات مرتب ہو سکتے ہیں شکریہ